موسیقی 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 تھا اور ان کا کہنا یہ تھا کہ ہم نے پاکستان کا یہ سنا تھا کہ پرچپشن جو ویسٹر میڈیا پورٹری کرتا ہے کہ پاکستان میں لاؤن ایڈ سوچیچن صحیح نہیں ہے وہاں پہ مجھ جائے یہ نہیں کہ جب ہم آئے ہیں تو ہم تو حیران رہ گئے ہیں یہاں پہ نہ صرف کہ لاؤن ایڈ سوچیچن بلکل ہم پری گھوم رہے ہیں یہاں پہ بلکہ جو چیزیں پاکستان میں ممیفرکچر ہو رہی ہیں وہ ہم کبھی ڈریم بھی نہیں کر سکتے آپ کو میں ایک مثال دوں کہ مراکو سے ایک فرمسٹریکل کی لوگ آئے اور ان کی کوشش تھی کہ ہم یہاں پہ کوئی فرمسٹریکل کی کمپنی کو وزٹ کریں جب میں نے ایک کمپنی ان کو وزٹ کرائی تو خاتون کا یہ تھا کہ اشتہات میں تھا میں فرانس کی کسی فرمسٹریکل کمپنی کے اندر گھوم رہی جو باہر کے سٹینڈر سے اس کو لے کے جاتے ہیں جو پرائز ہیں چیز ہے ٹین پرسن جو پرائز ہے نہیں نہیں ٹین پرسن پرائز کے پر ہمیں چیز مل رہی ہے جو ہم فرانس سے ایمپورٹ کر رہا ہوں جرمنی سے کرتے ہیں پر ایک پرسن جو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ ایک اچھی کابش ہے اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ پاکستان کا جو پرسپشن ہے وہ چینج کیا جائے دنیا میں اس لیے ہم نے لوکل ہسپیٹلیٹی ان کو پروائیٹ کی ٹکٹس پروائیٹ کی آٹھ سو سزارہ ڈیلیگیٹس آئے یہاں پہ اور سب کچھ ہو گئے گیا ہوں جب اپنے ملکوں میں جائیں گے تو پاکستان کو بتلائیں گے کہ نہیں جی ایک اچھا ملک ہے اور جو ہم ان کے بارے میں سنتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اس بار ایک اور کابش کی منسٹری آف کامرس میں جس کے اندر مرافع کی ایمبیسی نے بھی بڑا وائٹ رول پلے کیا ڈیٹ پاکس لوک ایفریکا جس کا قطعہ جو تھا فائیڈ لائنس کے پر ہوا اور میریٹ میں تھا اور تمام ایفریکان کنٹریز کے جو پرسپیٹ یہاں پہ کر رہے تھے کوئی دس اکرس ایمبیسٹرز یہاں پہ بلائے گئے تھے اور ان کی ڈیلیگیٹس کو بلائے گیا تھا اور وہاں پہ ہم نے یہ بتلایا کہ پاکستان ناؤ ابھی تک نگلیک کرتا ہے ایفریکا کے ریجن کو جس کی آبادی 1.2 بلین ہے جس کی 3 ٹریلین کی جو ہے ایکانومی ہے جس کی جی ڈی پی جو ہے وہ ہم سے زیادہ ہے تو ہم کیوں نہ اس کی طرف توجہ دیں کیونکہ ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہا ہے اور تمام ملکوں کے ایمبیسٹرز جب وہاں پہ تھے آکے اپنی تکرین انہوں نے یہ کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان اب آئے تو بہتر یہ خیال کہتے ہیں لوگ اپنے کہتے ہیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا دیکھیں ہوا یہ ہمیں اس چیز کا خیال اس لیے آیا کہ ہماری جب 25 بلین سے 20 بلین پر ایکسپورٹ آئی اور ہم 60 to 70 پرسنٹ ہماری ایکسپورٹ تین ایڈ فرس تورس یورپ این امریکہ اب وقت آ گیا ہے کہ نون تریڈیشنل آئیٹم اور نون تریڈیشنل پلیسز میں ہم جائیں اب وہ کیا ہوا ہے اپریکہ تو آیا کہ یہ یہ ریجن تو ہمیں چھوڑا ہوا تھا بالکل ہم جانے رہے تھے میں جب بھی اپنی بزنسمنوں سے ملتا تھا تو یہ کہتے ہیں شتیار صاحب اپریکہ کون جائے جی وہاں پہ لینگویج بھی ہوتی ہے لینگویج پرابلم ہے ہاں لیکن کہ میری ایکسپورٹ نہیں میں آپ کو بتا ہوں کیونکہ میں بڑاکو کے اندر ہمارا گروپ جو ہے وہ بزنس کر رہا ہے اور ہمارا کافی کامیابی سے جا رہا ہے آپ یقین کریں کہ وہاں پہ چائنیز آئے ہیں اور انہوں نے اپنی جگہ بنا لی اور سائن لینگویج کے اندر وہ لوگ کنٹینرز بیچ کے چلے جاتے ہیں تو ہمیں اس کو اب دیکھیں یہ تکنالوجی اتنی آگے چلی گئی ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا کہ ہم لینگویج کو سوچ لیں بیریر ہے چین اس کی بڑی اچھی اگزامپل ہے جو آپ نے کہا کہ تقریباً ون بلین کے آرڈر ہمیں ریسیب ہوئے ہیں زیادہ زیادہ توجہ جو انٹرنیشنل بائر ہے پاکستان کی کن پروڈکٹس کی طرف ہے اس کی اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی ایسا شعبہ بھی سامنے آیا ہے جس نے جسے کہتے کہ ہیڈن پوٹینشل ہوں ہم نے اس کو اتنا ایکسپلور نہ کیا ہو لیکن جو انٹرنیشنل بائر ہے وہ زیادہ دلچسپی لے رہا ہے دیکھیں سب سے بڑی چیز یہ ہوئی کہ ہمیں دیکھیں گارمنٹس تو ہمارا ایک ٹرڈیشنل آئیٹم ہے جو ہمیشہ گارمنٹس ہو گیا ٹیکسٹائل ہو گیا اس میں تو یہ ہوم ٹیکسٹائل ہو گیا اس میں تو ہمیں کوئی وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے مجھے اس کے علاوہ کیا چیز نہیں تھی سوئی سے لے کے چامل سے لے کے آپ بڑی سے بڑی مشین جو پاکستانی منفکچر ہو رہی ہے وہاں پہ موجود تھی اور وہ دیکھ رہے تھے اپنے آنکھوں سے تو انہوں نے ہر چیز میں ہمیں وہ ہوا ہے گارمنٹ سے ہمارے اچھے آرڈر ملے ہم ٹیکسٹائل کے بہت بڑے آرڈرس ملے ڈینم کے بہت آرڈرس ملے ہمیں اس بار کیونکہ ڈینم پاکستان دنیا میں اس بار ون اف دی بیسٹ مینفیکچر آف ڈینم کوسٹ ایفیشنسی ہرڈل نہیں کہا یا پھر آپ کہہ رہیں کہ یہ لگجوریس آئیٹم ہیں جب ڈیلیگیٹس آتے ہیں وہ عام شہری تو نہیں ہوتے کسی ملک کے وہ کسی نے کسی اہم شعب سے تعلق رکھنے والے افراد ہوتے ہیں تو وہ جو کوسٹ ایفیشنسی کا ایک اکثر پوائنٹ ہم یہاں پہ بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں وہ کہیں آرے نہیں آیا ہمیں یہ آپ سمجھ دیں کہ اگر کوسٹ ایفیشنس زیادہ ہوتے تو شاید آرڈر زیادہ ہمیں ملتے ہی بھی ہو سکتے ہیں نہیں دیکھیں یہ ضرور ہے کہ ٹھیک ہے پاکستان اگر ہم دیکھیں کیونکہ ہماری پوری ریجن میں تھوڑی سی کسٹ آپ ہماری جو ڈوئنگ بزنس ہے وہ زیادہ اس ریجن کے اندر مگر اس ایک چیز کو ہم لے کے نہیں بیٹھ سکتے اور ہم نے کیا کیا جو پریجرز انہوں کو سوٹ کی انہوں نے ہم سے لئی کیونکہ دنیا جو ہے ڈینم جو ہے ایک ایسی چیز ہے کہ پاکستان جو ہے وہ بہت آگے نکل گیا ہے تو بڑے اچھے کوئی ایک بلین کے وقت آپ آرڈرز یہاں پہ ملے ہیں اور سب سے بڑی چیز یہ نہیں ہوئی ہے چیز یہ ہوئی ہے کہ ایک ان کو ایک نئی جگہ ایک نئی مارکٹ ایک نیا کانٹیکس ان کو مل گئے اور یہ اب روائیب ہوتے رہے ہیں اچھا میں نے بھی چکے وہاں میں کوئی کچھ گورنمنٹ بات کی کوئی بیس کروڑ کے قریب اس کے خرچہ کیا ہے مطلب ان لوگوں کو بلانا رکھنا ٹگٹ دینا میں آپ کی کچھ سوشل میڈیا پر سناپس وغیرہ دیکھ بھی رہا تھا جس میں سائیڈ لائنز کی اوپر کچھ بڑے اچھے ایمینٹس تھے کچھ فیشن سوستے جس میں اس کا بھی میں آوال آپ سے پوچھوں گا کہ اس سے کیا فرق پڑتا ہے ان کے ساتھ ایکٹیوٹی سے قیسر شیخ صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں پی ایم ایل اینس ان کا تعلق ہے ریشن اسمبلی کی کمیٹی فر فائنانس کو چیئر بھی کرتے ہیں اور خود بھی بزنس پرسن ہے کراچی سن کا چکے بڑا گہرا بزنس کے پائنٹ افیو سے تعلق ہے تو ان کی بھی ہم اپینین لیتے ہیں آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں فارمل اور یہ بھی بتائی کہ آپ اس ایکٹیوٹی کو جو کہ ایکسپو پاکستان کی صورت میں ہوئی ہے اب تو کافی ابتہ کی سلطہ شروع ہو چکا ہے ان سپیسیفک اس ایکٹیوٹی کو کیسے دیکھتے ہیں آپ کیسا تجربہ رہا ہی ہمارا بسم اللہ الرحمن الرحیم جیسے کہ ابھی بیک صاحب نے پتایا اس نے یہ ایک بڑا اچھا تجربہ رہا اور اس قدم کا ایونٹ پاکستان میں ہونا جو پاکستان کی انڈڈکشن ہے اور جو پرسپشن ہوتا ہے پاکستان کا اس سے بہت فرق پڑتا ہے جب وہ یہاں آتے ہیں خود دیکھتے ہیں ان لوگ ٹھیک ہے پاکستان گورنمنٹ نے ان پر خرچ کیا یا ہمارے تیرے پر خرچ کیا لیکن اس کے باوجود اصل بات یہ کہ وہ یہاں آکے ان کو محسوس ہوتا ہے جو ایک پرسپشن پاکستان کا بن گیا ہوا ہے تو وہ اس سے ان کو پتہ لگتا ہے کہ یہ سب غلط ہے اور یہاں آکے بڑا پرسکون اور بہتر محسوس کرتے ہیں لا ان آرڈر کے صورتحال کے حساب سے لوگوں سے جو انٹریکشن ہوتا ہے کیونکہ بہت کم ہوا ہے کہ ابھی باہر جو ہمارے یہاں نہیں آ رہا تھا اکثر ہمیں باہر کہتے تھے کہ دبائی میں آجائیں وہاں میٹنگ کر لیں تو یہ جو گورنمنٹ نے پروائیڈ کیا موقع اور ایکس بو ایک بڑا شاندار طریقے سے یہاں ہوا ایک بزنس ایکٹیوٹی کو جنریٹ کرنے کے لیے چونکہ بہت سارا ایسا ہیڈن بائر ہوتا ہے جو بڑا پوٹنشل بائر ہوتا ہے لیکن جیسے کہ ہم لوگ آفریقہ کی بات کر رہے ہیں میں آپ صاحبان کی بھی رائے پر لوں گا چونکہ بیگ صاحب نے تو اس آرے خیال کیا پوٹنشل بائر ہوتا ہے آپ کی پروڈکٹ کے اندر بھی پوٹنشل ہوتا ہے ہونی چاہیے اور اس کے بعد آپ اس کو مچور کر سکتے ہیں کسی بائر کو ایسی ایکٹیوٹیز ایسی ایکسپوز اس میں چتنا اپورٹنٹ رول پلے کرتی ہیں سب سے زیادہ دیکھنے یہ ہوتا ہی ہے کہ من ٹو من جو یہ آپ اس میں ملاقات ہوتی ہیں اور کیونکہ بزنس من ایک دوسرے کو سمجھتا ہے دیکھتا ہے کہ کس پوزیشن میں اور کس طرح یہ ڈیولپ کیا جا سکتا ہے تو ریپو ہونا آپ اس میں بلل اپ ہونا جو پرسنل ریلیشن ہے وہ ہمیشہ بزنس میں بڑا کامیاب ہوتا ہے اور ٹھیک ہے کہ انٹرنیٹ پہ اور آج کل جو الیکٹرانک میڈیا ہے بہت زیادہ آسان ہو گیا ہے لیکن پھر بھی جو پرسنل تچ ہے وہ ان اگریپیشن سے یا اس قدم کے جو ہمارے پروغام ہوتے ہیں اس سے اور وہ بڑے عرصہ تک وہ چلتا ہے ایک بار اگر آپ کا ریلیشن ڈیولپ ہو گیا ہے تو پھر وہ کانفیڈنس اس میں بنتا ہے یاد ہے سنس نائنٹین سیمنٹی ٹو آئی ایوز ٹو گو ٹو اٹینڈ تینٹرن فیر ان چائنا ان ملکوں میں تو بہت زیادہ اس کی توجہ تھی بڑے عرصے تھے ہم نے اس کو ریلیشن ریٹر کیا لیکن یہ جو ایمنٹ ہوا ہے میں سمجھت ہوں بڑے اچھا تھا ہمیں شمیم ٹرپو صاحب بھی جوائن کر چکے ہیں فارمر پریزنٹ کیسی سی آئے ہیں ہم جو کہ ایکسپو کے بارے میں بات کر رہے ہیں ایک تو اپنے خیالات کا آپ اظہار کیجئے دوسرا یہ کہ بہت سارے ایسی بزنس کمیلیٹی بھی ہے پاکستان میں جو کہ اتنی ایکسپوز نہیں ہے ایسی ایکٹیوٹیز آپ کو لگتا ہے کہ ان کو بھی ایک موقع فرام کرتی ہے کہ وہ اپنی جو پروڈکٹس ہیں اس کو ایکزیبٹ کریں دیکھیں دنیا میں ترینہ حساب تو یہ ہے کہ ایکسپوز لگتی ہے اس کے اندر پر لوگ اپنے اسٹال لے کر آتے ہیں اپنے پروڈکٹس تو وہاں پر ڈسپلی کرتے ہیں باہر سے باہر آتے ہیں اس کو دیکھتے ہیں اس کے بعد انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ملک بنا کیا کیا رہا ہے تو اس کے اندر اس میں تو کوئی شبی کی بات نہیں کہ فیہز اور ایگردیشنز ہیں وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی ہیں خاص طور پر ٹریڈ کو ایکسپورٹ کے لیے خاص طور پر ٹریڈ کو بڑھا رہے کے لیے اس کو بلٹسپ کرنے کے لیے یہ بہت ضروری ہوتی ہے ہمارے ہاں پہلے اتنے سواتر سے نہیں لگتی تھی جتنے سواتر سے اب شروع ہو گئی اور یہ ایک اچھا سائن ہے اس کے اندر کرائی چیمبر بھی آپ کو معلوم ہے کہ مائے کراچی جو نوال سے آج سے نہیں پوری ٹریڈے چودہ سال سے جانے کر رہے ہیں چودہ بھی نوائی تھی اور اب انشاءاللہ پتر بھی پھر اپریل میں ہوگی اب یہ والی نوائی تیڈے اپنے لگائی تھی بارہ بس سے پہلے اپنے تیسی آئی نے بھی لگائی تو بھائی یہ اچھا سائن ہے ملکوں کے لیے اور یہ تواتر کے ساتھ لگتی رہنی چاہیے نوائی سے اچھے جہاں تک بہت سارے سیکٹر ایسے ہوتے ہیں جن کو متعروف کرانے کی ضرورت ہوتی ہے اور وہ سیکٹر ابھی تک یعنی ابھی تک ڈسپوز نہیں ہوئے تو اسی وجہ سے یہ چیزیں بڑی چائنا آج جو کچھ ہیں پاکستان میں ایسے کون سے پاکستان میں ایسے کون سے سیکٹر ہیں جس میں ہمارے ہاں پوٹینشل موجود ہیں لیکن انٹرنیشنل مارکٹ کو اس حد پر کیپچر نہیں کر پائیں اور کر سکتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ حلال فوڈ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم مسلم کنٹریز کو بلانگ کرتے ہیں اور ہم اس وقت حلال فوڈ کا جو سیکٹر ہے بہت پارفل ہے بہت کام کر رہا ہے اور اس کے اندر ہم ہر چیز حلال ہوتی ہے ہمارے ہاں تو ہمارے اوپر تو پھر لوگوں کو ایک بلیو ہے کہ پاکستان ہے تو یقین ہے کہ یہاں پر حلال فوڈ ایویلیبل ہے تو اس میں جیسے ہم اس سیکٹر میں بہت آگے جا سکتے ہیں اسی طرح سے ہماری جو مارکٹ انٹرسٹری ہے ٹھیک ہے بہت پہلے سے ہے لیکن اب لیٹس جو ٹیکنالوجی آئی ہے اور جو ایکپمنٹس ہیں اس کے تیس ہم بہت آگے پڑھ گئے ہیں جو ہمارے پاس آن ایکس ہے جو ہمارے پاس مارکٹ اس کے علاوہ جیولی میں ہم جا رہے ہیں اب بہت آگے چلے جائے ہیں تو دنیا کی مارکٹ سے ہم کمپڈیٹ کر سکتے ہیں تو ان چیزوں کے اندر ہمیں آگے جانے کی ضرورت ہے کچھ روایتی سیکٹر تھے جیسے تیسٹائی تھا یا جناب والی کھیلوں کا سامان تھا یا آلات جرائی تھے اس کے اندر ہم آگے تھے لیکن اب یہ دوسرے جو سیکٹر ہے ان کو بھی ایکسٹر ہوگا آلات جرائی اور آلات جرائی میں پاکستان نے پچھلے کچھ عرصے میں ایکسٹر کیا کھیلوں کے سامان میں ہم پیچھے رہ گئے تھے آپ کو بھی یاد ہوگا اور پھر ہمیں یہاں پہ بیٹھ کے ہی بھی بات کی کہ ہمارے اپنے برینڈ نہیں ہیں ہمیں اپنی راو پروڈکٹ یا اپنی تیار پروڈکٹ ویلیو ایڈیشن کے لیے باہر بھیجنی پڑتے ہیں جس پر نائکی ری باک اپنے ٹیکس لگا کہ اس کو بیچتا ہے اس کانٹیکس کے اندر ہم نے کتنا کام کیا اور کیا وقت کے ساتھ آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح پہلے ایک ٹائم پہ ہم نے رول کیا ہے سیال کوٹ نے رول کیا ہے ٹیکسٹائل کی آپ نے ایکزامپل تھی دو کہ ابھی تھوڑا سا ہمیں مشکلات کے سامنا آیا ہم وہ مقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں بلکل دیکھیں یہ ہوا ہے کہ سیال کوٹ جو ہے اس بات پارٹیسپیشن ان کی بہت زیادہ تھی کیونکہ میں لاسٹ منت تک سائر وہاں پہ سیار کوٹ میں تھا اور اس بار جب میں ملا ہوں تو کئی دوستوں سے ملا ہوں جو گلاپس اور یہ فرجیکل اور سپورٹس کوٹس کے اندر ان کو بڑے اچھی اس بار آرڈر سے ملے ہیں مطلب کیونکہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ کافی انویسمنٹس کی ہے مطلب کالیٹی کنٹرول کے اندر نیو ڈیولپنٹس میں وہ آزاد ہوئی ہے دیکھیں جیسے فرکس آپ نے کہا ہے میں آپ کو ایک مثال کہنا چاہتا ہوں کہ حلال فود جو ہے وہ اتنی بڑی مارکٹ ہے 300 بلین کی مارکٹ ہے یہ اب آپ کو میں ایک مثال دوں کہ ابھی کچھ عرصے پہلے میں مراکو میں ایک اسلامی کانفرنس ہوئی تھی اور جس کا تاپک یہ تھا کہ ہم اسلامی کانٹریز کے درمیان کس طرح اور سعودی عربیہ کیسر صاحب دو ملین چکنز پر ڈی کنزیوم کر رہے ہیں دو ملین اور آ کانسے رہی ہیں جناب یہ برازیل سے آ رہی ہیں اور ماں کو ٹھن جو ہے ان کا جو میچ آ رہا ہے وہ آ رہا ہے آسٹریلیا سے اور دوسری جگہوں سے آ رہا ہے وہ سب پہ ٹپے لگے ہوتے ہیں یہ کیا ہے جی حلال ہے تو حلال کی اچھا اسی طرح ایکسی طرح ایکسپورٹر ہلال کے اندر حلال کی اچھا حلال اب کچھ کنٹریز حلال تیوریزم پہ جا رہے ہیں کبھی آپ سوچ سکتے ہیں what is a حلال تیوریزم کچھ ایسے کنٹریز ہیں جو کہ وہ تمام چیزیں ہوتروں میں پروائیڈ کرتے ہیں کہ وہاں پہ جی نماز کی جگہ ہوگی وزو کی جگہ ہوگی اس جگہ پہ جائیں گے موسک پہ جائیں گے سو اس پر بڑا چنک جو لے کے جا رہا ہے وہ دیکھ جا رہا ہے ترکی تیوریزم کے اندر مطلب یا مسلمانوں کو اٹریک کر رہا ہے پاکستان کے اندر بڑی خوبصورت جگہ ہے ہمارے نورڈان میں اب سے سوال یہ کہ چین سے چائنیز لوگوں سے تا انٹریکشن آپ کا رہتا ہے آپ سے بھی سائبان کا رہتا ہے تیوریزم کے حوالے سے چائنیز جو نیشن ہے وہ سب سے زیادہ توریسٹ پروڈیوز کرتے ہیں پورے سال کے اندر پوری دنیا کے اندر پاکستان کے لئے اٹریکشن کیوں نہیں ہے اب تو ہماری لائن آرڈا بیٹر ہے یہ مارکٹ ہے اور دیکھیں اب صرف بات ایکسپورٹس کی آئیٹمز کی نہیں ہوتی پرودکٹ کی یہ ہوتی ہیں سرویسز جو ہے ایکسپورٹس تیوریزم جو ہے یہ تمام چیز اس سے اتنا پیسہ آپ ان کرتے ہیں جو بہت آگے نکل گیا چرکی جو ہے بہت سادہ نکل گیا ہمیں چاہئے ہیں دیکھیں there was a time جب law and order situation ہماری problem تھی مگر اب law and order situation کراچی میں اس بار جو آئے مراکو کا ایک delegation آئے تھا بیس آدمیوں کا میں نے جب ان کو باہر لے کے گیا ہوں وہ بیچ وغیرہ دیکھنا چاہتے تھے تو میں ان کو سی ویو وغیرہ پہ لے گیا تھی کھوٹے شاک اپ پیار لائیف حلال کے علاوہ جو ہے پرودکٹسٹیکل میں پاکستان بہت آگے نکل گیا ہے اور ہمارے پرائزز جو ہیں اگر ایک ڈالر کی کوئی چیز باہر مل رہی ایدھر ٹوئنٹی پائی پرائزز کے اندر پاکستان یہ پرائز ہے مگر اس میں کیا ہو رہا ہے کہ اس کا حضرت بڑے چیز سے آ رہی ہے کہ وہاں کی منسٹری جو ہے ان کو اپروپ کرے گی then only they can import it دوسری ہماری یہ ہوا ہے look افریقہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں جب پریزنیشن دی جاری تھی تو ہماری جتنی پورٹس ہے کمرشل کانسلرز کی وہ سب ہم نے یورپ اور امریکہ کے اندر جناب ڈیپیوٹ کی ہوئی ہے پورے افریقہ کے اندر جس کی جو ہے چپن کنٹریز ہیں وہاں پہ صرف دو کنٹریز کے اندر ہمارے کمرشل کانسلرز ہیں اور باقی ہیں ہی نہیں تو اس دن اب جو ہے وہ میری سیکٹری کامٹس سے بھی بات ہوئی اور یہ ہوا کہ جی دیکھئے اگر ایک خرشے کو آپ اس بار تارگیٹ کر رہے ہیں بچیز افریقہ تو وہاں پہ آپ کو کمرشل کانسلرز بھی اپنٹ کرنے پڑیں گے ڈیلیگیشنز بھی آپ نے بھیج پڑیں گے سنگل کنٹری ایگزیبیشنز بھی آپ کو کرنے پڑیں گے یہ تو ایک بار آگے ہیں نا لوگ پورے سال یہ سلسلہ جاری رہنا چاہیے کرنا چاہیے انہوں نے اس سے اتفاق کیا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ہم زیادہ پوکس جو کریں گے دیکھیں اس وقت امدیکہ کی اور یورپ کی جو مارکٹ ہے سچوریشن کا شکار ہے اب وہاں پہ آپ زیادہ نہیں ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اب جو نئی جگہ اور نئے پرودکس لے کے آئیں گے اور نئے پرودکس کے اندر یہ حلال کا جو بطلایا ہے اس کے اندر بہت زیادہ سپورٹ اگر ہمیں گے بہت زیادہ ہے ایک بیک کے لیے مجھے کہا جا رہا ہے میں آپ کی طرف آنگا چونکہ امبیسیڈرز پورے کسی بھی ملک کے جو پوری دنیا کے اندر ہوتے ہیں وہ نہ صرف سفارتکاری کرتے ہیں بلکہ ٹریڈ کی بیسیس کی اوپر ملک کے لیے بزنس سے سلاتے ہیں پیسل کی ٹیم اسرانباد یونائیٹڈ کے اوفیشلز میڈیا سے باتشیت کر رہی ہیں ملک کے لیے بھی ملک کے لیے اچھے ہیں جو ہم نے ہم نے سلیٹ کی ہے تو ای تک اوبر ارل اگر میں پوری ٹیم کو تاکہ بائلنس دیکھوں تو ہوپولی پیسل جب شروع ہوگا تو مجھے امید ہے کہ ہم اچھی پاوم میں ہوں گے ضروری یہ نہیں ہوتا کہ آپ کے پاس کون سے بڑے پیر ہیں یا کتنے بڑے نام ہیں ای تک ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کتنے اچھی پاوم میں ہیں تو امید ہے کہ ہم اچھی پاوم میں ہوں گے تو we'll challenge the teams �ہی اگر پیو ہوں گے انجار casور ہماراً نماظرہ کیا ہماراً ملتا ہماراً جنران لکھر جائب ہماراً ملتا ہماراً کو اماراً جرمز حدث سیکھوٹت پر آباً شریف ملتا ہماراً کا ملتا ہماراً اچھوٹ تورپیو سپسید جلیکم اس کا ерт آخر فراقام اıyoruz بات واعی بات بات اس طرح کنم و چ شم 마� Schüler جل organisms واسوب وادي اسا بات دائع HE hate کحاب لكن سوما niin میں سکتابع دائم کنم trend دائم کن Egنتر بھی 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 جسا اور comprendre مدون مقرم اون جاتا اور وہ ا Liqu opioids میں ساتم بنج PR ét autonom chainsا اورارات ایف ب کوتگو limits سین و ایفمت اس طواز ڈوژیش ت withReal Director جسد جسر جسر کو ملکی کیا ہے میں جسٹا ہوں کو آپ نے کو ایک معافی ہے کسٹا ہوں کو کہیں سر کو شکتا ہوں جسر پیش کیا ہے اور ایک جسر ہوں اور اس کا ملکہ تیوز حسنا ہے اوپنے کیا جسر کنید جسر ہوتا ہوں جسر ہے کہ جسر جسر وہ شکتا ہوں شکتا ہوں اور تی dissمارا بڑا کبیش ساعتا آپ کو اکیارا کرتا۔ میں نے باستم ، اس نے ایک طرح جسی ہوتا ، فرغando محسوس میں زیادی اور اگر اس در دور بعد اور اگر ہوتا کنیتے فاتو اور ساتھ عاقا پہتے ہیں۔ اور وہ سجرب براہ کچھ بگیا ہے۔ حیرت کچھ ٹھوڑی میں نہیں سکتا لندہ چندہ تمہارا کچھ دیکھیں تو جو آپ ایم لکہ بھی ہاتی۔ نحن جو بڑی کنی ، جوڑی جنو مغلین شکل with some good senior players and I really do think we'll make a difference issue here جی بارد مقامت آپ نے کی اچھی تھی ہے کے بعد آپ کسی تو لے سکتی ہے کہ اچھی تھی کون تھی تھی آپ کے بعد بھی دیتی ہے اچھی تھی آپ کی اپنی تھی ہے اس کا پچھا کم سے دیتی ہے second one پھلال تو میں اپنی تھی باری فوکس کر رہا ہوں اتنا میں نے لمبا چھوڑا ان کو تو ڈیٹیلز میں ابھی نہیں گئے because it is too early too early ہے to سوچنا کون کی ٹیم میں کیا سنسر ویکنسز ہیں of course جب ٹورنمنٹ قریب آئے گا یا ٹورنمنٹ میں جائیں گے تو of course ان پر بھی زیادہ ان پر توجہ دی جائے گی کہ ان کے پاس ان کے پاس کیا سورسز ہیں لیکن یہ ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ساری بیلنس ٹی میں ہیں سب لوگ وہاں سے جب اٹھے ہیں تو سب کچھ دے یہ اچھی بات ہے اس ٹورنمنٹ کے لیے اچھی بات ہے کیونکہ ضروری یہ ہے کہ یہ ٹورنمنٹ اچھا ہو اس میں سے اچھے اچھے پلیئر نکلیں اسپیشلی یاں سے اچھے آپ نے دیکھا کہ پشتے دو پی ایسر میں آپ نے پاکستان ٹیم کو بڑے اچھے اچھے نام اور بڑے اچھے اچھے پلیئر دیئے ہیں تو آئی تنک اچھا ری ٹیم میں اچھی ہوں بیلنس ہے باہر کے لوگ بھائے کے لڑکے بھی جب انٹرنیشنل پیئرز بھی ساتھ کلیں گے اور انٹرنیشنل پیئرز انشاءاللہ اس طفح پاکستان بھی آئیں گے ٹائٹنگ بہت ساری چیزیں بہتر ہوگی اور امید ہے کہ کرکٹ دوبارہ سے آباد ہوگی پاکستان مقام بھائی یہ بتائیے گا کہ کچھیں اچھے پاکستان ہوئی ہے کچھ اچھے پاکستان کچھ پیشتے نظر آئی ہے دیکھیں گائیڈ لائن تو پہلے بھی دی جا چکی ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ ابھی اس دفعہ ہی دیں گے لیکن پہلے بھی گائیڈ لائن ہمیشہ سے ملتی رہی ہیں نہ صرف پیچی بی سے آئی چی سے بھی آکے ہمیشہ لیکچرز دیے جاتے ہیں بٹ آن فورچنیٹ ہے کہ یہ ایسا ایسا کرتی ہے یہ چیزیں اور ہو رہی ہیں چیزیں اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جسنا اپنی اپنی کپیسٹی میں اپنی ٹیم میں جو بشنے سال آسا ہوا ہے ایسا نہ ہو منٹوریں کریں گے پر بھی 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 بھر کیفو کیونکہ یہ ایک لانت ہے جو ہے اس کرکت میں آن فورچنیٹ ہے مجھو میر ہے کہ آئندائس میں کمی آئی تھی انشاءاللہ آئی تھی آئی تھی can I follow that up I know the question um unfortunately it's the worst cancer that we have in all sport and we've got to remain vigilant we've got to keep educating it just doesn't happen in cricket it happens in all sport and we've just got to make sure that we keep doing the right things and penalise the guys who've been found guilty so we you've got to you've got to the saving of your heart but the result is going to be negative what do you think they asked me what I did dude I believe that the two balls that he faced that was the only question I got and I thought that he played them I like to think I'm a QC in regards to biomechanics and how players should be playing the ball right I'm not a legal expert I don't know the background or what they know or what they don't know all I know is that the two balls that he played I thought he played them with in regards okay do you think that with the international families you've been linking them with a big domestic structure do you think a tournament like this and now going to a third institution would finally answer that question of having a stronger domestic structure and if you don't think so what you want to be part of Pakistan yes I have been part of Pakistan and I ہوگا تو افکورس جب وہ لڑکا اوپر آئے گا تو ہی سوڑ بھی ہی لڑک ریڈی ٹو پلے پلے انٹرنیشنل ٹریکٹ مجھا ایسا نہیں تھا اب مجھے امید ہے پیشل نے افکورس پرک ڈالا اس میں کچھ شک نہیں ہے نظرانی شروع نظرانی ہو گئی ہے اور یہ افکورس تین چار سال کا ٹائم ہے ایسا نہیں ہوگا کہ یہ اوپرنائٹ اور مجھے امید ہے کہ جس طریقے سے آپ بولنگ بولنچ بولنچ چینج کی گئی جو میرا بیلک تھا پچھوں کا پچھوں کی بہتری ہوئی ہے ہانا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں نے میڈیا میں سننا یا میڈیا میں دکھا ہے جو سنائی دیتی ہے کوئی یہ ہے کہ جی چاہت پچھیں بہت خراب ہیں کچھ کریٹرز نے بھی کریٹسائز کیا ہے کہ جی رن نہیں ہو رہے بولر دیسر ڈومینیٹ کر رہے ہیں ایسا ہوگا آپ نئی چیز کوئی بھی چیز دے کر آئیں گے اس کو تھوڑا ٹائم ضرور دینا پڑے گا پاس میں ہوا یہ ہے کہ ہم لوگ کوئی بھی نیا سسٹم یا کوئی بھی نئی چیز لے کے آتے تھے تو ذرا سا کوئی چیز غراب ہوتی ہے تو اس کو فوراں تبدیل کرنا چاہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ ابھی اس وقت جو چیزیں ہو رہی ہیں اس سال بولرز نے آؤٹ کی ہیں پچھیں سوڑی گرین تھی کوڑا اچھی نظر آئی ہے تو آئی تنگ اس کے ساتھ پرسیس کرنا چاہیے موسیقی دو تین سال دو تین سال جب آپ پرسیس کریں گے تو لوگوں کی ٹیکنیک اچھی ہو جگے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ اگلے کال جب میں آؤں گا کہ پچھیں اچھی ہو گی مجھے کھلنا پڑے گا ایسے تو ای افاقی ہوں گے کہ we are going toward the right direction is the the only only way is to just be patient a little bit تمام تحرمتا برای شروع نمید م� doet Schüler tark Awakena منہ واحد backições شام واطم بن بھی اچ greatly اچھا من Eye persoon đang ع chwilی متومات اور اچھ�이 تید اور نہیں گ customer boleh ص的人 sł airlines يلوم کہ اشر ایر رضا ہے اچھ númeroENE vie اچھ شان و чуд اور اچھا شان وطن جheaded مل languages اچھا تو اچھا تو ملے ودای ایر نیتو آپ دا جزوگے چاہتے ہیں آپ کا اچھوگ سکتے ہیں اور انتظری تطورت مجھئے اور انتظری تحدث لوگ سے ازاقا ہے آپ کا شکریہ کیا آپ کا شکریہ کیا آپ جانب سے جانب مات لائے آپ کی طلب آپ کو یہاں بات کرنے دائم کی طلب آپ جامعہ آپ کا شکریہ مجھے نمیے لڑھين�� آپ کا شکریہ لڑھئے آپ کا شکریہ زیگر ڈاللیتظanging جی جی کنے والدائم لجنام ساکستم مجموزی بلک لے ہمی وجود مجموزیی وزممم وچوزمم وکوپر اور جنہمم ایم مجموعہ انہم مجموزی جیدے ہیں stapیٰ عنوز چندو bang Hispanic علاوچ vagے ہیں سao پیولی باقتیے کے کوئی خ راکے Прنمائیں جا smaller واقعارود یا حدای محلوچاً چیئے ہیں لنوں کے لئے چاہتا ہے کہ سب کو سکتا ہے بعد کرکتے ہیں لے لکھیں جاندی موجود کرکتے ہیں ملوانا کوئی پاکتے ہیں کے لئے پاکستان کے لئے ایک نیسی ازاقہ لہذا اجازت بھی انسان تحرمت بہترین اگر آپ اپنیشتروا بہترین پاکستان کاملتا ہے امید یہ کہ وہ آپس ہوتا تحسن کی Control یعنی تحسن کی معیمت کریم مجھے کی تک شاید کوئی حکر اور بیگ بہرد کیا جسیت کے بیگ بھی سانچے ایپ ایوانی کی ایسی لگل رہتر ایسی کیا جیسی درسیل سانچے接下來 من قرون تک 한국 بید ویڈی ایسی ایک منتظر پاکستان پاکستان قامتے ہیں باکستان پاکستان 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 are you going to have a lot of progress why is that even not the good players are not coming to Pakistan do you think that in this piece you think some you know good players would come when the partners will come you get what I said yes okay کیا آپ کا پہلا سوال تھا کہ about test match cricket میرے لیے ابھی بھی سب سے عزیز ہے so I feel the test match cricket is the ultimate cricket so no question on that simple is that باقی جا تک بات رہیں one day of T20 of course T20 کی جگہ ہے بالکل اس میں کوئی شک نہیں T20 cricket exist کرتی ہے اور popularity بھی بہت جلدی ہے اس کو مل رہی ہے کہ leaves اب بہت ساری شروع ہو گئی ہیں تو of course آپ جو آپ بات کر رہے ہیں کافی حق تک یہ بات ضرورت ہے کہ لوگ بالکل پل اٹھ کریں گے financial gains بہت زیادہ ہیں T20 cricket میں so I think they are there but of course cricket جب آپ بندہ شروع کرتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ میں نے بھی cricket کبھی financial reasons کے لیے شروع کی تھی میں نے اپنے شوق کے لیے کی تھی I wanted to play well I wanted to become the number one player in the world لیکن of course یہ یہ reality ہے ضرور لیکن ابھی بھی آپ جب بھی کو جب بھی کسی نام بڑا نام لیں گے شہن مون کا تو تیس میش کر کے سارے لیٹ کریں گے جب بھی آپ نام لیں گے مرلی دارن کا یا بڑے نام زمام اللہ کا تو آپ تیس میش کر کے گیٹ کا نام ہمیشہ تیس میش کر کے لیٹ سے ہوتا ہے T20 cricket ٹھیک ہے modern day cricket ہے entertainment ہے there's lot of fun in this so I think it's up to the individual what they want to gain what they want to play then it comes to PCV also and it comes to the coaching staff also who they want what to play they want to play T20 cricket T20 اگر اس کے بعد نہیں کھیلتے تو of course there is so many cricketers playing cricket nowadays کہ pool آپ کا بہت بڑا ہے cricketers track کرنے کا so I think آپ کے پاس اپنی چوائز ضرور ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے لیکن for me test match cricket is still the ultimate اسلامباد United's officials وقال Yunus اور Dean Johns اسلامباد میں میڈیا سے بات چیت کر رہے تھے ڈائریکٹر وقال Yunus اور ہیڈ کوش Dean Jones کا کہنا تھا کہ ٹیم متوازن ہے اور اسلامباد United کے کھلاری بہترین صلاحیتوں کے حامل ہیں آئی سی سی اور پی سی بی کی گائیڈ لائنس پر عمل پیرا رہتے ہوئے کھلاریوں کے فٹنس پر اور ڈسپلن پر پوری توجہ دی جائے گی یہ تھی اس وقت کی تازہ ترین خبر موسیقی یہ نہیں کہنا ہے کہ خود آر بزنس مین آ جائے دیکھیں بزنس مین کو سپورٹ کرنا چاہیے اچھے لوگوں کو جب تک سمجھنے والے لوگ جو ہوں آپ کے خاطر بزنس کمیلیٹی نے صحیح لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا جس نے شاہر ہم نے انٹریسٹ نہیں لیا صحیح ہمارا میرا یہ کہنا ہے میں نہیں کہتا کہ خود آ جائے لیکن کراچی جل رہا تھا ہمارا رول ہونا چاہیے تھا اور بڑی افیکٹیو ہوتی ہے اب سب کا میں اپنی شاہر تو یہ بزنس کمیلیٹی اپنے پانچ بزنس میں تاجر آل اور بکلا جو ہے وہ تو بہت افیکٹیو ہوتا رہا ہم نے وہاں ریجسٹ نہیں کی یہاں رینجسٹ کو کرنا پڑا جی بہتری ہوئی رینجسٹ میں تاپس آتا آج اس کا جواب بات یہ ہے کہ شیر صاحب تو بارسلود میرے بہت ہی مہترم ہیں اور ہمارے ساتھی ہیں چیمبر کے پہلے پریزیلنٹ لیکن آپ اختلافر آئے کہا کریں لیکن ہاں بہتری ہوئی کہ اس لیے کہ بہرحال یہ اس وقت گورنمنٹ میں بھی ہیں تو گورنمنٹ کو ہونے کے وقت پر ٹائم بھی کرنا ہے اس کو گورنمنٹ کو مجھے یہ بتا دیئے آپ نے ابھی کہا کہ اس دوئنگ اس بزنس ہم نے دے شمار تجاویز دی بجائے اس کے کہ وہ درزے تھوڑے اور نہیں کہ آتے وہ اور اوپر چلے گا ایک سو چوالی سے ایک سو سیتالی سے چلا گیا آسان نہیں ہوا الٹا اور مشکل کر دیا گیا ہم تجاویز دیتے ایک سو پائنٹ میں سے بات کر رہے ہیں ایک سو چوالی سے ایک سو سیتالی سے چلا گیا ایکسپورٹ بجائے پچھے سے بکٹی سے رہتی بیش سے آگی کون کی چیز ایسی ہوئی ہے جو اس دور حکومت کے اندر یعنی بہتر ہو گئی ہو اس کی وجہ ہیں جب ایک انتران لائن آورٹر تو بہتر ملا پر دیکھیں لائن آورٹر میں نہیں پیچھلی ملی پہلے میری بک نے میں اسی کی طرح شیخ صاحب کی باتوں پر میں اسی کی طرح میں اسی کی طرح جو چیز بہتر ہے اسے ہم نے باباں کے دوحل کہا گیا یہ بہتر ہو گیا جہا تک لائن آورٹر کا یہ کوئی بھی گورنمنٹ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی اور ابھی بھی کسی گورنمنٹ نے نہیں کیا پہلے سن تولے بزنس مین بزنس اگر پلاؤپ ہوگا وہ آپ کا ہوگا وہ ان کا ہوگا میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ ایک نامی سفر کر رہی تھی ہم بار بار اس بات کی طرف سمجھے دلا رہے تھے جو باتتا خوری دیکھتے آپ نے کہا کہ باتتا خوری تھی لائن آورٹر کی سکر بہت ہی زیادہ خراب تھی ہم تو توجہ دلا رہے تھے کیونکہ جارک ایفیکٹیز جو تھے وہ بزنس مل تھا سمجھے دلا رہا لیکن اس کے پر توجہ نہیں دی جا رہی تھی کیونکہ ہم نے کہا کہ ان کو کنمنٹ کرتا اگر یہ میں آپ سے پھر بتا رہا ہوں کہ اب بھی اگر پشاور میں وہ حملہ نہ ہوا ہوتا اس پول کے اوپر تو پھر اس وقت تک جب تک آرمی نے خود اس سیپ نہیں لیا اور اس ماملے کو روکا نہیں رینجر سو 20 سال پہلے تھی نہیں بیزنس کمیونٹی جو کر سکتی تھی وہ کیوں نہیں کیا ایسا کوئسٹن یہ میں آپ پوچھوں گا میں بے ساتھ سن کو لے میں بیزنس کمیونٹی تو کب کچھ کر رہی تھی لیکن اس کی شنوائی کہاں ہو رہی تھی کراچی کی بیزنس مینوں نے جتنا سفر کیا آپ نے سفر نہیں کرتا چھے بلین ڈالر پاکستان سے پچھلے چار سالوں کے اندر نے یہاں پہ ٹرانسفر ہوا اور یہاں پہ یہ حالت تھی کہ سلپ آ جاتی تھی کیا جتنا پیکٹر جو بھتے کی اور جو نہیں کرتے تھے وہ پیکٹری کو آگ لگا دی جاتی تھی اور پھر کیا ہوا میں اپنے دس ایسے دوستوں کو جانتا ہوں جنہوں نے اپنی فیملی کو شپ کر دیا تھا یہاں پہ ہم نے وہ بھی حالات دیکھیں ہیں مگر یہ دیکھیں یہ اس حکومت کو کریجٹ تو جاتا ہے نا کہ انہوں نے پام ہاتھ سے نمٹا اور آج کراچی کے حالات بہتر ہو گئے ایک وقت یہ آیا تھا میں آپ کو بتلا رہا ہوں کہ ایک ایجنسی نے ہمیں بتلایا کہ آپ یہاں سے نکل جائیں کیونکہ آپ نے بتا نہیں دیا ایلومنیٹ کر دیا جائے گا ہم نے کچھ اس قرآن کی کنورشیشن سنی ہیں یہ حالات اتنے خراب ہو گئے تھے تو کراچی بہت زیادہ سفر کیا ہے دیکھیں میں دوسری بات یہ ہے کہ آج کل یہ انسیٹنیٹی جو ہے یہ بھی معیشت کو بہت ڈسٹرپ کر رہی ہے ابھی چھے آٹھ مہینے پہلے جب سے یہ تمام چیزیں شروع نہیں ہوئی تھی ہیں آپ لیکن کہیں یہ بار کا میڈیا پاکستان کی معیشت کے بارے میں یہ کہہ رہا تھا اور ہمارا یہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں مہمشہ مرسا کے جمہوریت کی ہم کو ضرورت نہیں ہے ہمیں مرسا کی جو ہے مرسا کی ضرورت ہے کہ تمام پارٹیز یہ کریں اگر اچھا کام ایک پارٹی کر رہے ہیں ہم اس کو کیری کریں گے یہ نہیں کریں گے ان کے ٹانک کھیچ لیں اور ہم جو کر رہے ہیں وہ اچھا کر رہے ہیں جس کی وجہ سے کیا ہوا کہ وہ جو ہم لیڈر کی طرف اوپر چڑھ رہے تھے ہم میچے آنا شروع ہو گئے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ حالات کیا ہو گئے انسٹرنیٹی کیا ہوا ہے سٹاک ایکشینج میں آپ کو پتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے انسٹرنیٹی ہو رہی ہے یہ مطلب تو اچھے کام حکومت نے کیے ہیں کراچی کے اندر لاؤن آڈر سچویشن جو ہوئی ہے اس کا پورا کریلکٹر ہے دیکھیں ہم گلہ تو بہت کر چونکہ گلے ہیں بھی ہمارے بول کے اندر ہم حالتے جنگ میں ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم نے ایک جنگ چاہے وہ ہم نے امپوز ہم پہ کی گئی یا ہم نے خود اڈاپ کی جو بھی ہے لیکن جنگ تو ہے لڑے بھی ہم بہت حد تک ہم اس سے نکل بھی آئے ہیں پاکستان لیکن اب آگے کیا ہماری انسٹرنیٹی ختم ہو جائے لیکن ہماری 2% جی ڈی پی ہم لوس کر رہے تھے 1% جی ڈی پی ور لوزنگ بکوز یہ دونوں چیزیں تقریباً ختم ہو چکی ہیں 2% جی ڈی پی ہماری بڑھ سکتی ہے مگر کب بڑھے گی جب ہمیں انسٹرنیٹ ختم کرنے پڑے گی جو روز آ رہا ہے کہ یہ پرائم میرسٹر قبل نہیں ہے اس کو اللہ ہو اس کو اللہ ہو اگر ہم اس پہ چلیں گے تو پھر تو مرحال میں اگلے 8-9 مہینے جیتے کلیکشن نہیں ہوتے تمام پاتھی یہ اگر ڈیسائٹ کر لیں کہ جو اچھی چیزیں ہیں ایکانومی کی اُن کے اوپر ہم جو بہت سے پہلیں گے جو بلک کیا ہوتا ہے جو ترقی کرتے ہیں جو اکرامی کی پالیسی کو کوئی ڈیسٹر اپ نہیں کرتا اس کو کیری آن کرتا تمام پولیٹیکل پارٹیز زب سے پہلے ایک 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 سین کریں ایسان میرے تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک ایک پیج میں چونہی بٹھاتے ہیں یہی تو میں نے دو مہینے دکھ رہا ہوں یہی تو میں نے اجنڈا رکھا دو مہینے تھے تمام پاکستان کی چیمبروں کے پریزیڈنٹس کو وہاں بلایا تمام ایک آنڈنٹس کو بلایا ہم نے ایک اجنڈا فکس کیا جو پولٹیکل رپریزنٹیشن تمام پارٹی ہیں ہماری پارٹی ہیں بیٹسی فائنان کمیتی میں تو ساری ہے اور دیکھیں نا بڑے اہم ان کے جیسے پیٹی آئی میں تھے اسد عمر تھے نبیت کمر تھے پیور پارٹی کے سب پارٹیوں کو اہم ترین لوگ انہوں نے ہمارے اہم میمبر ہیں میں آپ کو کہا ہوں جو ہم نے نتیجہ نکالا آپ نے پوچھا تھا کہ دویل اپن کترے ہونی چاہے بہتری کیا آسکتی ہے نتیجہ ہم نے یہی نکالا ہے جو سب کوئی ایسی نئی چیز نہیں ہے لیکن کاسٹ اپ ڈوئنگ بزنس ایڈ اپ ڈوئنگ بزنس جو ہم کر سکتے ہیں اس کو ہمیں بہتری کرنی ہے پھر ہمارا اصل میں اگری کلچر ہے ہمارے اگری کلچر میں اس وقت ہم بار بار حکومت کو ہم نے ہمارے تمام پارٹیوں نے کہا ہے کہ وہاں جو لون دیا جا رہا ہے وہ سولہ پرسنٹ کر دے کا لیٹ ہے اب بتا یہ ویسے اس وقت ایک انڈسٹریلیس ہم میں لیتا ہوں تو مجھے ساڑھے چھت ہاتھ تیزد میں ملتا ہے لیکن اگری کلچر بیسٹ کو کیونکہ ہمارا بہت بڑی ایکانومی اگری کلچر پر جیسے ہم موجودہ سیاسی صورتحال کی بات کر لیتے ہیں تحریک انصاف کہہ رہے جی پہلے الیکشن کروائیں کچھ شعبہ زندگی کے لوگ یہ کہہ رہے جی انہیں الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے پاکستان میں پولٹیکل سیچویشن ایسی ہے گورنمنٹ دیفنیٹلی پریفر کرے گی کہ اپنا ٹینئور پورا کرے صورتحال عجیب ہو غریب بن رہی ہے صورتحال اور جب تک پولٹیکل سٹیبلیٹی نہیں ہوگی ایک فورن انویسٹر کیسے آئے گا ہم نہیں کر سکتے کہ ہم ایک نیشنل کنسنسس بیلڈ تلیں ایک آل پارٹیز کنسنس بھی کلامیہ دے کہ کم از کم انٹرنیشنل ہی ہمارا ایک امیج بہتر ہوگی جو کچھ بھی ہماری پالیسیز پر کوئی فرص نہیں ملے میں آپ کو ہوتا ہوں دیکھیں نا ہم نے جیموکریسی ہمارے ہاں آئی دس سال ہو گئے پانی سال پیپل پارٹی کو ملے ساڑھے چار سال ابھی ہماری حکومت کو ہو گئے جب تک جیسے آپ نے کہا تمام پارٹیز نہیں کریں گی ہم کنسنس سب سے سستی ہمیں پہلے تو بھی چاہیے اب مثلاً کالا باغ دیم لیں دی یا آپ ہائیدل کوئی بھی یہ ریالائیز جب تک ہمیں خود سمجھنا پڑے اور یہ ابھی تک ہم آپس میں کنسنس نہیں بنا میں نے کہا ہم نے بھی میٹنگ سگی لیکن میں کہہ رہا ہوں کسی حد تک نہ کمی ہمیں اپنے ملک کے لیے سوچنا پڑے تو آپ ان دیموکرٹک فورسس کی باتوں کو شاید دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ تو ہینڈل نہیں کر سکتے ہمارے ملکرٹک فورسس دیکھیں بات جو حقیقت ہے جب تک اس کو سامنے یہ نہیں ہے دیکھیں دیموکرسی کے علاوہ کوئی اور حل نہیں ہے یہ کہنا کہ کوئی اور حکومت آ جائے مارچاللہ آ جائے ٹیکنو کریک گورنمنٹ آ جائے اس کو تو بالکل ہم ریپیوٹ کر رہے ہیں ایک منٹ مجھے اگر تھوڑا دے لیکن بات یہ ہے لیکن ہمیں ہماری دیموکرسی میں بھی ہمیں یہ بھی دیکھنا پڑے گا کہ ہم ریزلٹ اورینٹڈ ہو نا ریزلٹ بھی تو ہم نہیں کرنا ہے ہم کرے گا یہ ہم کوشش کر رہے ہیں لیکن ابھی تک میں فرنکلی آپ سے بات کر رہا ہوں کہ جتنی کامیابی کی توقع تھی جو مجھے توقع تھی کہ ہمارے اس دور میں جو کچھ ہوگا جو ہم نے عوام سے وعدے کیے تھے ہم وہ باتوں کو پورا نہیں کر سکے اور ہمیں کرنے بھی نہیں دیئے گئے ایک طرف کبھی دھرنا دے دیئے جاتا ہے کبھی آپ آ کے کہتے ہیں لیکن بات چیت ہوکے اس وقت اسلامباد پورا بند ہے میں اسلامباد میں تھا فشلتین چاہتے ہیں ابھی آپ بتائیے ہر وقت ہم سب کو ہمیں کنونس کرنا بڑھ گئے یہ ہو میں نے کلاچی کی صورتیال بتائی تھی نا وہ میں نے اس لیے بزنس کا رول بتایا تھا کیونکہ کلاچی بزنس کا حب ہے ہمیں چاہیے ایک طرف جو بھی پولیٹیکل فورسیں تھی ان کو جاگے کنونس بھی کرنا ہمارا کام ہے لیکن ہم جو ویکٹاپ کو پوائید بزنس کرنے کی چاہتے ہیں میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کیسے صاحب کو میں کہ دیکھئے ایسے حالات میں جب ایوری ڈی آپ کو سننے کو ملے گا کہ ٹیکنوکریٹ کی حکومت آ رہی ہے آج جو ہے وہ مطلب کو جائے گا کوئی دوسری حکومت آ رہی ہے ایک بزنس مین جو ہے ان تمام سیچویشن سے گبرا جاتا ہے مطلب اور وہ بزنس کے پر کونسنٹریٹ نہیں کر پا رہا دوسری میں آپ سے ایک ریپیس کروں گا پرائم نسٹر نواز شریف صاحب یہاں پہ آئے تھے ہم نے فیڈریشن کے ان کے پر ایک ان کو کہا تھا ایک جنرل امنسٹری اناؤنس کر دیں تیس بلین ڈالر آ سکتے ہیں میں آپ یقین کریں کہ میں جب بھی جاتا ہوں گلپ کنٹریز کے اندر لوگ پیسے جو لے گئے تھے بیکاوز اپا سیچویشن کراچی میں خرابتی ہے اس کو لے کے آنا چاہتے ہیں حکومت تیار تھی مگر اپوزیشن اس کے پر آزی نہیں ہے حالانکہ جنرل امنسٹری اگر آتی ہے اور ملک کے اندر تیس بلین ڈالر آیاتا ہے انڈونیشیا میں ہنٹریڈ بلین ڈالر کیسر صاحب واپس آیا بیکاوز اپا امنسٹری تو اگر ملک کا کسی چیز میں پیدا ہے تو دوسری پیٹیز کو بھی اس کو سپورٹ کرنا چاہیے اور میں ہمیشہ اپنے کارنس میں بھی یہ کہتا ہوں کہ پیٹی آئی اس میں ہمیں ایک بار ہم نے دسکس کیا یہ پوائنٹ امنسٹری دیکھیں نا ضروری ہے جو پیسہ باہر پڑا ہے جس طرح جس کو لے گا جس کو کنفیر کریں کہ آپ کیا کہیں کہ پیٹی آئی تو تھن نیل اس کی مقالبت سے لیکن اس میں یہ بھی تو موجود ہے نا کہ آپ کالے دھن کو سفیت کریں گے نہیں نہیں کالے دھن میں دیکھیں گے اس کو دھنے سے کریں گے جو ملک سے اپنا پیسہ باہر لے گئے تھے کراکی سے پور بلینڈ ڈالر ٹرانسفر ہوا تھا جو کہ پاپرٹی میں دبائی میں دا کے لئے آدھ آدھ آرب ڈالر کی بات ہو رہی ہے کہ دبائی میں پاکستانیوں بڑا ہے جو ملک سے آنے تکیار ہیں پاکستانیوں بلینڈ ڈالر بلینڈ تکیر لوگوں کا جو ایسے ہوں لے جو پاکستان جس میں ہمیں یونانی مسلی کے لئے ہمیں یونانی مسلی کے لئے آپ اپوزیشن کے بات کریں آپ کو بھی بلینڈ ڈالر کو بھی یونانی مسلی دیکھیں بیٹھ کے اب ہمارے بات جائیں اگر مجھے سپورٹ کریں مجھے ٹی کی آئی جو ہے وہ نہیں جاتے دیکھ صاحب وہی تو میں کہہ رہا ہوں ہم اپنے ہاں بھی اگر پارٹیاں بنا لیں آپ کی بات بڑی ضرست ہے کہ پاکستان میں پیسہ واپس آنا ہے آنا چاہیے تو ہمیں مجھے سپورٹ کریں اٹلیس ہماری کمیٹی تو میں نے یہ کس طرح سپورٹ کریں آپ چیمبروں سے اقراض دا دیں لیں آپ کریں نا یونانی مسلی کے لئے آپ کیا بھی پارٹیاں بڑھیں اگر پولٹیاں آپ بھی بڑھ جائیں یونانی مسلی پیسلا ہو گیا تھا پورے کرنے سے چھے رکھ دی ایک کمیٹی بھی بری تھی گورنر ہاؤس میں جسے پرائی منس بڑھ نس خود ایک کمیٹی بڑھائی چھے ایک میں بھی تھا چھے ان چھے لوگوں میں میں شامل تھا چھیک ہے چھیک ہے لیکن ات کے اندر ہوا یہ کہ حالات یہ جو پرامہ وغیرہ کے اس طرح کے آگئے تو کیونکہ اس کے اوپر آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی گیا فوری طور سے وستینڈ لے گی کہ اپنے آپ کو بچانے کی 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 بنانے کی ایکانومی کی پوائنٹ افیو سے فیڈریشن یا چیمبرز کوئی رول پلے کر سکتی ہے بزنس کمیریٹی کوئی رول پلے کر سکتی ہے جس کی طرف شیح صاحب اشارہ کر رہے ہیں ہم یہ چاہتے ہیں جیسے ابھی میں پھر دوارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ مساہ کے معیشت اگر ہو جائے سب اگری ہو جائیں کہ جی جو اچھے کام ہے معیشت کے اس کو تمام پارٹی سپورٹ کریں بلکہ سپورٹ کرنے کے لیے اصل تو بزنس کمیریٹی اگر یونانیمت ہو جائے نا ہم وہاں تو منوالیں گے ان کو لیکن پہلے ہمارے ان کے آدھے بیمان بھی جب ان کے آبی پارٹیاں بن جائیں گے بلکہ نہیں ہوگا ٹائم ختم ہو گیا مجھے فالو کر سکتے ہیں ٹویٹر اگلے پرگیم تک کے لیے لاب